بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ ایسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ پر کوئی افیار ہو جاتی ہے اور اس افیار میں سے آپ بائزت بری ہو جاتے ہیں تو افیار ختم کروانے کا یعنی کہ ریکارڈ میں سے اس کو ختم کروانے کا کیا طریقہ کار ہوگا آپ پر افیار ہوئی تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک کریمنل ریکارڈ آپ کا ختم کر دیا جائے وہ کریمنل ریکارڈ ختم کروانے کا طریقہ کار کیا ہے کیا کریمنل ریکارڈ کو ختم کروایا جا سکتا ہے اور اگر ختم کروایا جا سکتا ہے تو اس کو کس آفیس سے جا کر ختم کروانا جائے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کروں آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک ہونچائے جا سکے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ جب ایک کریمنل کے حساب پر ریجسٹر ہو جاتا ہے آپ کے خلاف ریجسٹر ہوتا ہے ایک افہیار لوج کر دی جاتی ہے وہ افہیار لوج ہونے کے بعد آپ اس مقدمے سے بری ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ جو کریمنل ریکارڈ ہے اس کو ختم آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کی اوپر آج آپ ڈسکس کریں گے جو کریمنل ریکارڈ ہے جب آپ پر افہیار ہو گئی افہیار میں ٹرائل چلا آپ بحضت بری ہو گئی تو بری ہونے کے بعد جو کریمنل ریکارڈ ہے اس کو اپ ڈیٹ کروایا جاتا ہے یعنی کہ اس افہیار کا جو فیٹ ہوا اس کو آپ مطلقہ کنسن آفیس میں جا کر اپ ڈیٹ کرواتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بریت کا آرڈر لیں آپ افہیار ہوئی کیس چلا آپ بری ہو گئی وہ بریت کا آرڈر لیں اس کے اٹیسٹڈ کوپیز لینے کے بعد آپ ایس پی سی آر او جو زلے کا سپیٹیننٹ پولیس کریمنل ریکارڈ آفیس میں جو اس کو ڈیل کرتا ہے سی آر او آفیس سی آر او میں کریمنل ریکارڈ آفیس کو جو ایس پی ڈیل کرتا ہے اس ایس پی کے نام ایک اپلیکیشن لکھیں اور اس میں لکھیں کہ یہ افہیار ہوئی تھی اس کا کیس چلا ٹرائل کے بعد میں بری ہو گیا ہوں لہٰذا اس ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جائے ریکارڈ ختم نہیں کیا جا سکتا ریکارڈ موجود رہتا ہے تھانے کے اندر اس میں ساری ٹیٹیل لکھی ہوتی ہے بٹ اس کو اپ ڈیٹ کروانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کروایا تو ممکن ہے آپ کو جاب کے حوالے سے بیرون ملک جانے کے حوالے سے یا کسی جگہ پر ناکے پر چیک پوسٹ ہے تو وہاں پر ریکارڈ آپ نے اپ ڈیٹ کروایا نہیں اور وہاں آپ کا آئی ڈی کارڈ انہوں نے چیک کیا اس کو آن لائن چیک کیا تو وہاں ایف ای آر شو ہو رہی ہے تو وہ یقیناً آپ کے لئے مسئلہ بن سکتا ہے سو ان چیزوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ بائزت پری ہو جائیں تو ایک اپلیکیشن لکھیں اس پی سی آر او کے نام جو بھی کنسنڈ افیسر ہے جو کریمنل ریکارڈ آفیس کو ڈیل کرتا ہے اس کے نام اپلیکیشن لکھیں آرڈر کی کاپی ساتھ لکھیں کہ جناب اس افیار سے میں پری ہو گیا تھا اس کے مطابق ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جائے وہ وہاں سے اس ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے جب ریکارڈ مطلقہ آفیس میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اٹومیٹکلی چونکہ آن لائن یہ تمام تھانوں کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے اور جب آن لائن ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اس میں آپ کی جو اف ای آر ہے جو آپ پر ہوئی تھی اس میں بریعت کے آرڈر کبھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے اگر کوئی اس میں کسی کو سزا ہوئی ہے تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اف ای آر تھی اس میں اس شخص کو سزا ہو گئی تھی اور یہ اف ای آر تھی اس شخص میں یہ شخص بری ہو گیا تھا تو وہ یہ کرمینل ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اس کو اس پی سی آر او کو آپ اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں یا اس سے لے کا جو بھی مطلقہ آفیسر ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے کرمینل ریکارڈ آفیس کو منٹین کرنے کے والے جو اس کو منٹین کرتا ہے اس کو آپ اپلیکیشن دے اور اپنا ریکارڈ اپ ڈیٹ کروا لیں اس میں جب ریکارڈ اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اسی کی بیس پر آپ کلیرنس سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں اس میں وہ لکھ دیتے ہیں اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو کلیرنس سرٹیفکیٹ بھی جب دیں گے تو اس میں لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ اس پر اف ای آر ہوئی تھی بٹ اس میں یہ بری ہو گیا ہے اس پر اف ای آر ہوئی تھی اس میں یہ سزا ہو چکی اور اب اس پر کوئی اور اف ای آر کسی کے سن کی نہیں ہے سو کلیرنس سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا اور ریکارڈ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تینک یو